کیا جاتا ہے یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے چوتھا حضور نے فرمایا دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے حضور نے فرمایا جب کسی جگہ دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ دیکھو تو اپنے بچوں کے رشتے کر دیا گا اس لیے کہ جب دین کو ترجیح میں رکھا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ گھر پھر جہنم نہیں بنے گے بلکہ دین کا نور بچوں کے سینوں میں موجود ہوگا تو دنیا میں ان کا گھر اللہ ان کے لیے جنت بنا دے گا اگر ہم ایک بچی کو جو ہے سر سے پیر تک وہ زیبر سے لات دیں اس کی خواہش کے مطابق اور ڈیمانڈ کے مطابق رشتے کا تعیون ہو جائے لیکن اس کی اخلاقی تربیہ بنا ہو اس کا تکلم اچھا نہ ہو رہنسین اچھا نہ ہو اس کا بہیم وہ گھر میں اچھا نہ ہو تو وہ پھر گھر کبھی کامیاب نہیں ہو اس لیے قرآن پجرد میں یہ قم ہوا کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر جو ہے تم ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم جھکو گے نہیں اور فرمایا اگر وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے حق محر میں سے کچھ تمہیں واپس کر دے تو تم اسے کھا سکتے ہو حق محر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک حق محر وہ ہوتا ہے جو کسی عورت کے خاندان میں رائج ہوتا ہے یعنی خاندان میں اس کی خالہ نے جتنا لیا اس کی پھکو نے جتنا لیا اس کی بہنوں نے جتنا لیا یعنی وہ ایک خاندان کا رواج ہوتا ہے کہ بل فرض ایک خاندان ہے وہ اپنے خاندانی نکاح کے معاملات میں بل فرض وہ ایک لاکھ روپیہ جو ایک حق محر رکھتا ہے تو وہ جو خاندانی حق محر ہے وہ بھی شرعی حق محر ہو اور ایک حق محر وہ ہے کہ جو بچے اور بچی والوں کے درمیان تیر ہو جائے وہ کتنا بھی اور کم از کم جو حق محر ہے وہ دس درہم چاندی ہیں دس درہم چاندی ہیں وہ دس درہم چاندی یہ کم از کم حق محر اور اس سے زیادہ جتنا بھی کوئی رکھ لے اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے وہ دس درہم چاندی کی قیمت وہ ہر دور میں بدلتی رہی ہے یہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ حق محر تیتی روپے حق محر بٹی روپے یہ جو بٹی تیتی ستائی یہ اصل میں دس درہم چاندی کی ایک دور میں قیمت رہی ہے لیکن ہمارے لئے میار کیا ہے دس درہم چاندی وہ دس درہم چاندی کی آج اس دور میں جو قیمت ہے وہ آج سے دس ہزار شاید اب اس سے بھی ہزار پانچ سو زیادہ ہو تو جون جون دس درہم چاندی کی قیمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ پیسے بڑھتے جائے گے اور وہ کم از کم حق محر کی مقدار جو ہے وہ ہوگی اور یہ خالصتاً اس بننے والی بیوی کا حق ہے بعض جبوں میں یہ رکھا جاتا ہے کہ میں اس کو ماں باپ یا گھر والے وہ مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کو ہاتھ لگا کے تو واپس کر دو یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے جو ہے یہ بات کرے بلکہ یہ اس کا حق ہے وہ لے اپنی ملکیت میں رکھے اپنی مرضی سے وہ اس میں سے جو لٹانا چاہتی ہے وہ لٹا سبتی ہے تو یہ تینوں حکمہ جو ہیں وہ شرعی حکمہ ہی کہلائیں گے چاہے خاندانی حکمہ دیا جائے یا جو ہے تائش شدہ دیا جائے یا دس دیرن چاندی دیا جائے یا اس سے زیادہ بھی اگر مقرر کیا جائے تو اس کی کوئی مماجر نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حکمہ مقرر کیا تو ایک عورت نے بھری مجنس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آئے عمر جب اللہ نے حکمہ کی قید مقرر نہیں کی ہے تو عمر کون ہوتا ہے اس کی مقدار کو مقرر کرنے والا حضرت عمر فارو نے فرمایا کہ آج مجھے اس عورت نے لا جواب کر دیا اور واقعی میں اس کی مقدار مقرر نہیں کرنا چاہتا زیادہ سے زیادہ کوئی جتنا بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اس لیے ہمیں ان موقعوں پر رہے یہ پوشش کرنی چاہیے ایک رواج عام کرنا چاہیے کہ جتنے پیسے ہم فضول کی رسموں پہ لگاتے ہیں فضول کے رواجوں پہ لگاتے ہیں اگر وہ چیز جو ہے ہمیں حق مہر کی طرف یا اس میاں بیوی کی ضروریات کے اعتبار سے گھر سے ریلیٹر جائے وہ چیزوں پہ خرچ کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہر بچی یا ہر بچہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات کو فوراں جو ہے آگے سٹیبل کر سکے کئی گریب بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ فیدہ منت بات ہوگی اگر حق مہر کا تائید زیادہ کیا جائے گا تو ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک مستاقم اور مضبوط ایک جو ہے معاملہ شروع ہو جائے گا اللہ کے حضوری اتجائے کہ اللہ تعالیٰ ان حکام کی روشنی میں ہمیں یتیموں کے حقوق ادا کرنے اور جو نکاح اور حق مہر کے معاملات ہیں ان کو سمجھنے اور لاغو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے بحق و دعوت آمی الحمدللہ و بدلللہ